تمیلانٹ کے ایک گاؤں کو میں میرے والد صاحب کے ساتھ گیا اس لیے کہ میرے آخا غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن غریب نہیں تھے انہیں جہاں جا کر کپڑے دھوتا وہاں اللہ نے ایک سام کو بھیج دیا سام مالو دس روپے نکالو میرے دوستو بڑے بڑے آفاز سے اللہ حفاظت کریں گے تمیلانٹ کے ایک گاؤں کو میں میرے والد صاحب کے ساتھ گیا میرے والد ایک صاحب کو یاد کرنے کے بعد چلو میوہ جائیں گے کار میں ہی چلا رہا تھا والدہ خریب تھا ہمارا آدائی وطن جب میں لے کر گیا وہاں ایک زبردست پرانا گھر نظر آیا دروازہ مارتے ہیں تو اندر سے ایک آدمی آیا والد صاحب نے ان کا نام لے کر پوچھا انہوں ہی کیا نہیں ہی پورا بیزدال کو چلے گے ان کو تلاش کرتے ہوئے گئے ایک زمانے میں اللہ اکبر ان کی دولت کا کیا کہنا رب کعبہ کی قسم جب وہ داماد بن کر ساس کے گھر کو گئے تو جوئی کالی داما یا سسرا داماد پانکھا کو تھوکنے کے لیے چاندی کا وغلدان بنایا تھا آج وہ اللہ کا بندہ دو اٹلی کا محتاج بنا ہے مندل لذی اقرز اللہ خرزن حسنہ تفسیر اٹھا کر دیکھو کون ہے اللہ فرماتا ہے مجھے خرز دینے والا کون تفسیر اٹھا کر دیکھو اتفاق ہے اللہ کو خرز دینے کا مطلب کیا میرے غریب بندوں پر خرچ کرو وہ تمہارا پیسہ منجے خرز دینے کے برابر رکھے غریبوں سے پیار غریبوں سے محبت حسن سلوک ایک درجہ زیادہ رسپانس ان کو دیو ایک دو بھائیان بھائیان مثال کے طور پر سگے بھائیان ایک بھائی امیر ایک بھائی غریب رہا رسپانس غریب کو زیادہ دیو اس لیے کہ میرے آخا غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن غریب نہیں تھے غریبوں کے لیے غریب تھے ورنہ آخا چاہتے تو کیا نہیں کھا چکتے تھے آخا چاہتے تو کیسا نہیں پہن سکتے تھے جس کے سفر کے لیے اللہ نے براغ کا انتظام کیا ویسا پیغمبر غریب کہاں ہو سکتا ہے خلی غریبوں کی تسلیق لیے اللہ کے دربار میں میرے آقا دعا کرتے اللہ منجے کب بھی روز کھلانے کو بس ایک دن کھلا ایک دن نکو میں غریبوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ چل کر کوئی غریب یہ نہ سوچے کہ ہمارا نبی تو بڑا امیر تھا ہماری قسمت کیا غریب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو صبح صبح کپڑے دھوتا تھا اور کپڑے زور سے چھاٹتا تھا مولے والوں کو اس کی آواز سے بہت تکلیف ہونے لگی لیکن دھوبی بڑا سخت تھا جا کر اسے بولنے سے لوگ درتے تھے کیونکہ اگر بولیں گے کپڑوں کے بجائے بولنے والوں کو چھاٹ دے گا سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا نبی اللہ دھوبی سے بڑی تکلیف ہے آپ اللہ کے نبی ہیں بد دعا کر دے خدا اسے ختم کر دے خدا کو بتانا تھا حضرت عیسیٰ نے بد دعا کی اللہ اس سے ایک تکلیف ہو رہی ہے بلالے اللہ جواب دیا عیسیٰ سواں کو ختم انہیں گاؤں والوں کو بول دے لے سواں نہیں رہتا با آرام سے صبح ہی انہیں گھر سے نکلتا ایک محلے کو آتا وہاں پانی کی نہر روٹیاں لے لے کر آتا نبی دعا کرے انہیں جہاں جا کر کپڑے دھوتا وہاں اللہ نے ایک سامپ کو بھیج دیا سامپ معلوم سامپ کو بھیج دیا تاکہ ڈس دے اب انہیں روٹیاں لے کھر آ رہا ہے کپڑے دھویاں بھوگ لگی ناشٹے میں بیٹ کر کھانے لگا کتہ آیا کتہ مانو شولاپور میں ہے نہیں کہ تو بولو یوپی سے بولا تو کیونکہ بیکار کے بھگری سامانچے کتہ آیا تو اس دھومی نے کتے کو ایک روٹی ڈانا ہے کتہ صاحب کتہ نزید جانونوں کی خدمت فراموش نہیں ہوتی انسانوں کی خدمت کا عجر کیا ہوگا کتے کو ایک روٹی کھا لیا پھر بھی بیٹھیا اور ایک روٹی کھا لیا پھر بھی بیٹھیا اور ایک روٹی کھا لیا پیٹھ بھر گا چلے گا دھو بھی سوچا چلو آج ایک دن نہیں کھایا تو کیا ہوا میرے لئے تو گھر میں انتظامی اس کا گھر رچ نہیں کہاں کھائے گا چلے گئے پھر واپس آیا دوبارہ دن جا رہا ہے پھر چھاٹ رہا ہے محلو علیہ عیسیٰ کے پاس آئے عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا عیسیٰ انہیں مریانی نہ ہوتی ہے صحیح میں دل سے بدعا کرے کیا دل سے کریا بھئی پھر مریانی نہ ہونے کھڑو اللہ سے پوچھتوں جب اللہ سے پوچھے تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی ہم نے سام کو بھیج دیا لیکن راستے میں اٹھنے صدقہ کر کے اپنی زندگی کی حفاظت کر لیا ہماری اپنی حفاظت روزہ نا دس روپے کتا کون کون مکالیں گے صدقہ بھول پا یہ صحیح ہاتھ کانگریس کے ہاتھ ہی ہیں مارے مارنا ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ یہ مسلمانوں کی پہچار دس روپے دس روپے دس روپے دس روپے صرف دس روپے پندرہ نہ کو بیس نہ کو ایک سال تک دس روپے دیتے رہو بس گھر میں جاؤ بات سناؤ ملانہ محبون صاحب آپ فوراً گوگل پہ یا فون پہ کیا ہے آپ کے ڈاکومنٹ پیش کر دالو انشاءاللہ دیکھو لیکن پیسہ آیا تو فوراً خرج کر دالو رکھو نکو رکھے تو میں بڑا تو بڑا مہنت کریں گے آپ انڈا کھائے گا فقیر مطعت آیا ختم کر دالنا حضرت مولانا صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ اپنے مدر سے کہ اسا تضا کی تنخواہ تیشدہ نہیں دیتے تھے جیسا تندہ ہوتا وہیسا دیتے تھے بس ہو گیا کبھی کم کبھی زیادہ دس روپے نکالو میرے دوستو بڑے بڑے آفاز سے اللہ حفاظت کریں گے اگر ہم نہیں نکالیں گے ہمارا اپنا صدقہ تو پھر ڈاکٹروں کو دس ہزار روپے دینا پڑے گا پانچ ہزار روپے دینا پڑے گا پچاس ہزار روپے دینا پڑے گا